اسلام آباد کا لے آؤٹ، اس کی سڑکیں، اس کے سیکٹرز اور اس کے مشہور مقامات یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد ہے یہ نہ صرف پاکستان کا دارالحکومت ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں ہوتا ہے اس کا ماسٹر پلین 1960 کے دہائی میں یونان کی ایک فرم نے تیار کیا تھا اس کی لوکیشن راولپنڈی شہر اور مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان تکونی شکل کی ہے لیکن اس کے تمام سیکٹرز گریٹ کی شکل میں ترتیب دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نقشہ سمجھنا انتہائی آسان ہے اگر پہاڑوں سے راولپنڈی کی طرف آئیں تو اس کے سیکٹرز اس طرح سے ہیں D, E, F, G, H اور I A سیریز کے سیکٹرز ابھی تعمیر نہیں ہوئے لیکن B سیریز میں B17 تعمیر ہو چکا ہے جبکہ مری کی طرف سے آئیں تو اس کے سیکٹرز کی نمبرنگ شروع ہو جاتی ہے یعنی 5, 6, 7, 8 چلتے چلتے 17 تک جاتی ہے سیکٹرز G5 اور F5 میں سرکاری عمارتیں مثال کے طور پر سپریم کورٹ ریڈیو پاکستان پی ٹی وی فائف سٹار ہوتلز جیسے کہ سیرینا میری ایٹ اور ٹیکنالوجی پارک ہیں جبکہ اس سے پہلے کے علاقے یعنی جو مری کی طرف ہیں ان میں پریزیڈینسی پارلیمنٹ ہاؤس سیکریٹریٹ اور سفارت کھانے ہیں سیکٹرز G6 اور F6 سے رہائشی علاقے شروع ہو جاتے ہیں ہر سیکٹر جیسے کہ G6 F6 ان تمام سیکٹرز کی ایک طرف کی لمبائی دو کلومیٹر ہے اس طرح ہر سیکٹر کا ٹوٹل ایریا فور سکوئر کلومیٹرز ہے پھر ہر سیکٹر مزید چار سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے جیسے کہ G6 1 2 3 4 یا F61 F62 F63 F64 وغیرہ اور چاروں سب سیکٹرز کے بیچ میں اس سیکٹر کے کاروباری مراکز ہیں جیسے کہ F6 مرکز F7 مرکز F8 مرکز وغیرہ وغیرہ لیکن اسلام آباد کے کچھ کاروباری مراکز اپنے مقصود ناموں کی وجہ سے مشہور ہیں مثلا G6 مرکز کو میلوڈی مارکیٹ G7 مرکز کو ستارہ مارکیٹ G9 مرکز کو کراچی کمپنی F6 مرکز کو سپر مارکیٹ F7 مرکز کو جنا سپر مارکیٹ اور F8 مرکز کو ایوب مارکیٹ کہتے ہیں ایوب مارکیٹ یعنی F8 مرکز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر اسلام آباد کی کچہری ہے G سیکٹرز اور F سیکٹرز کے درمیان میں جو سڑک ہے اسے جینا ایوینیو کہتے ہیں یہ پریزیڈینسی کے D چوک سے شروع ہوتی ہے اس سڑک پر مغرب کی طرف سفر شروع کریں تو لیفٹ سائٹ پر سیکٹر G6 اور G7 کے ساتھ جو پلازے بنے ہوئے ہیں انہیں بلیو ایریا کہتے ہیں انہی کے اپوزٹ یعنی سڑک کے دائیں طرف کچھ خوبصورت امارتیں بنی ہوئی ہیں جن میں سے سعودی پاک ٹاور اپنے اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے بہت خوبصورت ہے اور آگے آجائیں تو ایف ایٹ والی سائٹ پر اسلام آباد کا سب سے مشہور مال سنٹورس مال ہے یہ مال اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ اسلام آباد کی شناخت بن چکا ہے یوں سمجھ لیں کہ جس نے سنٹورس نہیں دیکھا اس نے اسلام آباد ہی نہیں دیکھا سنٹورس مال کے این سامنے یعنی جنہ ایوینیو کے دوسری طرف اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپٹل پیمز ہے یہ ہسپٹل پورے جی ایٹ تھری پر محیط ہے آپ جنہ ایوینیو پر اور مغرب کی طرف آئیں تو آپ کو اپنے رائٹ سائٹ پر ایف نائن پارک ملے گا جو کہ سارا کا سارا پارک ہے اس وسیعہ اوریز پارک کے چاروں طرف سے انٹرنسز موجود ہیں اس میں لاند جوکنگ ٹریکس بچوں کے جھولے مانومنٹس اور ایف ٹین والی سائٹ پر اسلام آباد کا سب سے مشہور فاسٹ فور میک ڈانلڈز ہے اسی سائٹ پر لئیر ارینہ اور نمائش کے لئے جگہ مقصود ہے اس پارک کے ختم ہوتے ہی ایف ٹین مرکز آ جاتا ہے یہ ایک عجیب مرکز ہے جو کہ ایف ٹین کے مرکز میں نہیں بلکہ ایف نائن پارک والی سائٹ پہ ہے جنہ ایوینیو پر اور آگے چلیں تو ایف الیون کا علاقہ آ جاتا ہے جس کے آگے فیلحال رہیشی علاقہ نہیں ہے ایف الیون سے اگر آپ پہاڑوں کی طرف موڑ جائیں تو ای الیون کا سیکٹر آ جاتا ہے جہاں بے تہاشر شادی گھر اور مارکیاں ہیں جنہ ایوینیو پر ایف نائن کے اپوزیٹ جی نائن کا سیکٹر ہے جس کا جی نائن مرکز کراچی کمپنی کہلاتا ہے یہ اس لیے کہ اس کے ساتھ جی نائن ٹو کے علاقے میں کراچی کی طرز پر فلیٹس بنے ہو ہیں اب ہم جنہ ایوینیو کے پیرللل میں اس سڑک پر آتے ہیں جو سیکٹر جی اور ایچ کے بیچوں آئیے اس سڑک پر سفر کا آغاز ہم موٹر وے چوک سے کرتے ہیں اب ہمارا روح مری کی طرف ہے اور ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف سوسائٹیاں ہیں جی ٹی روڈ جو کہ اسے کروس کرتی ہے اسے گزارنے کے بعد لیفٹ سائٹ پہ جی ٹوٹین اور جی تھرٹین کے سیکٹرز آتے ہیں جس کے بعد گولورا موڈ کا فلائی آور آتا ہے جہاں سے لیفٹ ٹرن کر کے آپ گولورا شریف جا سکتے ہیں اس کے بعد سرینگر ہائیوے پہ سیکٹر سیکٹر جی ٹویلو آتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سیکٹر پر ابھی تک سی ڈی اے کا کنٹرول نہیں ہے یہ ابھی تک ایک گاؤں ہے جس کا نام بادی مہرہ ہے روڈ کے دوسری جانب سیکٹر ایچ ٹویلو ہے جہاں پر نرسٹ یونیورسٹی ہے اب سرینگر ہائیوے پہ اور آگے آتے جائیں لیفٹ سائیٹ پر سیکٹر جی نائن اتوار بزار لگتا ہے یہ بزار منگل اور جمعے کو بھی لگتا ہے اپنی کشادگی اچھے ڈیزائن اور کم قیمتوں کی وجہ سے یہ بزار بہت مشہور ہو چکا ہے اور یہاں لوکلز کے علاوہ فارنرز بھی انا پسند کرتے ہیں اور اس بزار کے ساتھ ہی اسلام آباد کی نرسری بھی ہے چلیں سری نگر ہائیوے پہ اپنا سفر پھر سے شروع کرتے ہیں آپ کے بائیں جانب جی ایٹ جبکہ دائیں جانب ایچ ایٹ کا علاقہ ہے پشاور مور سے دو کلومیٹر کے پاس جو فلائی اوور آئے گا اس کا نام ہے زیرو پوائنٹ جس کے نیچے اسلام درختوں کے بیچ کچھ انچائی پر پاکستان مانومنٹ بنا ہوا ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پاکستان مانومنٹ کے ساتھ تھی مشہور زمانہ شکر پڑیاں کا پارک ہے اسی پارک میں دنیا بھر کے آئیوے صدور اور وزراء آزم کے لگائے ہوئے پودے ہیں اور مہنگا ریسٹوڈنٹ لوک ورسا کے بیلڈنگ نیشنل میوزیوم آف نیچرل ہیسٹری اور قریب ہی پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں 23 مارچ کی پریڈ کی جاتی ہے سرینگر ہائیوے پر تھوڑا سا اور آگے آئیں تو رائٹ سائیٹ پر اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس ہے جبکہ لیفٹ سائیٹ پر جی سیون ون کی مارکیٹ آب پارا مارکیٹ ہے مری کے لوگ بھی اکثر یہی سے آکر اپنی شاپنگ کرتے ہیں مری کی طرف مزید بڑھیں تو لیفٹ سائیٹ پر سرینہ ہوتل جبکہ رائٹ سائیٹ پر اسلام آباد کنونشن سینٹر ہے انہیں گزارنے کے بعد پنڈی سے آنے والی مری روڈ بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے جہاں راول ڈیم کی بیک سائیٹ پر بنا ایک خوبصورت پارک ہے اسے لیک یو پارک کہتے ہیں جبکہ پہاڑوں کی طرف قائد عظم یونیورسٹی اور امام بری کا مزار ہے یہاں پر اسلام آباد شہر کی حدود تقریباً ختم ہو جاتی ہیں تھوڑا سا آگے جائیں تو بھارکوں کا قصبہ گزرتا ہے جس کے بعد مری کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں سرینگر ہائیوے اور راول پنڈی کے درمیان ایچ اور آئی کے سیکٹرز ہیں ایچ سیکٹرز میں زیادہ تار تعلیمی ادارے ہوسپیٹلز اور سرکاری دفاتر ہیں سیکٹر ایچ ایلیون اور ایچ ایٹ میں اسلام آباد کے قبرستان بھی ہیں جنہیں شہر خاموشہ کہتے ہیں اب آئی سیکٹرز کی بات ہو جائے سیکٹر آئی ایلیون میں اسلام آباد کی سبزی منڈی ہے جہاں سے تمام اسلام آباد کو فریش سبزیاں اور پھل فراہم کیے جاتے ہیں سیکٹر آئی ٹین اور آئی نائن کے کچھ سب سیکٹرز جیسے کہ سیکٹر آئی ٹین تھری آئی نائن ٹو اور آئی نائن تھری کو انڈسٹریل ایریا کہتے ہیں سیکٹر آئی نائن اور ایچ نائن کے بیچ میں اسلام آباد کا ریلوی سٹیشن ہو جاتا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے بیچوں بیچ جو روڈ گزرتی ہے اسے آئی جے پی روڈ کہتے ہیں یہ جیٹی روڈ جسے پشاور روڈ بھی کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے اور سیدھا آئی ایٹ کو کروز کر کے فیضاباد چوک تک جاتی ہے جہاں پنڈی کی مری روڈ بھی ملتی ہے آئیے اب ہم اپنا رخ بدلتے ہیں اور پنڈی سے پہاڑوں کی طرف جانے والی سڑکوں کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں جیٹی روڈ پر روات کروز کر کے اسلام آباد ایکسپریس شروع ہو جاتی ہے یہاں پر اسلام آباد کے دوسرے رہائشی علاقے ہیں مثال کے طور پر ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن پی ڈی ڈی سما گارڈن جنا گارڈن اور گلبرگ وغیرہ اسلام آباد کی طرف مزید آگے پڑھیں تو سب سے پہلے پرانے ائرپورٹ کا فلائی آور گزرے گا اس کے کچھ دیر کے بعد فیضاباد فلائی آور آئے گا پھر شکر پڑیاں چوک کا فلائی آور آئے گا جس کے لیفٹ سائٹ پہ آئی ایٹ ہے اس کے پات زیرو پوائنٹ کا فلائی آور گزرے گا پھر جنا ایوینیو کا فلائی آور گزرے گا اور اس کے بعد یہ سڑک سیدھا فیصل مسجد پر جا کر ختم ہوتی ہے کیونکہ اس سڑک کے لیفٹ سائٹ پر ایٹ سیریز چلتی ہے جیسے ایٹ 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 اس لیے ٹیکنیکلی اس سڑک کو ایٹ ایوینیو کہتے ہیں اس کے پیرالل میں سب سے پہلے نائن تھ ایوینیو کی بات کرتے ہیں جس کے لیفٹ پہ سیکٹرز ای ای کرتے ہوئے یہ سیدھا مارگلہ روڈ تک جاتی ہے اور یہاں سے دامنے کو کی سڑک شروع ہو جاتی ہے دامنے کو کی سڑک شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اسلام آباد کا چڑیہ گھر اور جیپنیز پارک آتے ہیں اس کے بعد یہ سڑک لیفٹ سائٹ سے گھومتی گھوماتی دامنے کو کہتے ہیں اور یہ اسلام آباد کا مشہور ترین فوڈ پوائنٹ ہے یہاں چاروں طرف کھلا آسمان اور سامنے اسلام آباد کا منظر ہے منال سے کچھ کلومیٹر اور آگے جائیں تو پہاڑوں کے اوپر پیر سوہاوہ کا پوائنٹ آتا ہے یہاں سے صوبہ کے پی شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس کا ڈسٹرکٹ ہریپور ہے آئیے پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں اور دوبارہ مارگلہ روڈ کی طرف چلتے ہیں مارگلہ روڈ ایف سیکٹرز کے ساتھ پہاڑوں کی جانب ہے دامنے کو والے چوک سے مارگلہ روڈ پر ایک ڈیڈ کلومیٹر ایسٹ کی طرف جائیں تو آپ کے لیف سائٹ پہ پہاڑوں کے این دامن میں ایک ویلیج آئے جس کا نام سید پور ویلیج ہے اور اس گاؤں میں لوگ گاؤں دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ کھانے پینے کو انجائے کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں کا دیس پر دیس ریسٹورنٹ بہت مشہور ہے کہنے کو دھابا ہے لیکن میار کسی فائف سٹار ہوتل سے کم نہیں اور اس کے علاوہ یہاں اور بھی کئی بہت اچھے ریسٹورنٹ ہیں مارگلا روڈ کے تقریبا اختتام پر ٹریل 3 اور ٹریل 5 نامی مشہور ہائیکنگ ٹریکس ہیں ٹریل 5 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ اپنی گاڑی پارک کریں اور 5 کلومیٹر کی ہائیکنگ کر منال تک پہنچ جائیں اس کے راستے میں گھنا جنگل ندیاں ویو پوائنٹ اور بھرپور وائل لائف دیکھنے کو ملتی ہے سیکیورٹی کی فکر نہ کریں سیکیورٹی کا بہترین انتظام ہے ہا البتہ پہاڑوں میں موبائل کے سگنل نہیں آئیں گے دوستو امید ہے اسلام آب کا لیاؤٹ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سیدھا سیدھا ہے ایک طرف الفابیٹیکل آرڈر ہے اور دوسری طرف نمبر ہے اور ہر سیکٹر کی کل نمبر دو کلومیٹر ہے کچھ لوگ تو پورے اسلام کو ایک پارک ہی کہتے ہیں ہر سیکٹر کے ساتھ گرین بیلڈز ہیں جہاں پر جوگنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں اور ہر سب سیکٹر میں مسجدیں چھوٹی مارکیٹس سکول اور پارکس ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر تنگی کا کوئی چانس نہیں اس شہر کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین دارال حکومتوں میں ہوتا ہے جس کی ایک وجہ تو اس کا زبردست ڈیزائن ہے اور دوسری وجہ اس کی دل کش نیچرل بیوٹی ہے یہاں ایسے درخت ہیں جو بہار اور خزان کے موسموں میں سرخ ہو جاتے ہیں پھر سفیدے کے درخت ہیں اور شہتوت اور ہمروت ہے ہاں جہاں اتنا خوبصورت ڈیزائن ہے وہاں پر ایک عجیب بات ہے اس کے نقشے میں پتلی گلیوں کو گلیاں جبکہ چوڑی گلیوں کو سٹریٹ کہتے ہیں ہے نا ایک انوکھی بات اسی لیے گلیوں کے نمبر اور ہیں اور سٹریٹ نمبر اور ہیں لہٰذا جب بھی اسلام آباد آئیں تو یہ نکتہ ذہن میں رکھیں تاکہ کنفیوزن نہ ہو تو دوستو کیسا لگا آپ کو اسلام آباد ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو کو لائک کرنے کے لائک سمجھیں تو اسے لائک کر دیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹفیکیشن بٹن بھی آن کر لیں تاکہ سب جانلو جی کی اگلی ویڈیو آتے ہی آپ کو فورا اطلاع مل جائے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ